بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائف کلاس کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ خیریت سے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اوڈوٹیچر مصربانہ بیٹا آج ہم کرنے لگے ہیں گرامر برگ ٹھیک ہے آج ہم گرامر کو لیں گے کل ہم نے کیا تھا کونسا چپٹر کیا تھا میرا گاؤں میرا گھر اس کی ریڈنگ اور بیک ایکسرسائز کی تھی ٹھیک ہے بیٹا تو اس کی باقی جو question answers ہیں اور words meaning ہیں تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ next منڈے کو تو اب ہم کرنے لگے ہیں افواج پاکستان مضمون آج ہم کریں گے مضمون افواج پاکستان آپ ایسا کریں کہ آپ لوگ اپنی اردو گرامر copies open کریں میرے ساتھ ساتھ page maintain کریں ٹھیک ہے page maintain کریں آپ ہم پہلے ہمیشہ page maintain کرتے ہوتے ہیں آج کیا دن ہے بدھ افواج پاکستان یعنی پاکستان کی جو فوج ہے اس کے بارے میں آج ہم مضمون لکھیں گے اور مضمون آپ لوگ اپنے لفظوں میں لکھیں گی میں آپ کو ڈکٹیٹ کرواؤں گی آپ اس میں کچھ چینجن کر کے اپنی مرضی سے لکھ سکتی ہیں اپنے لفظوں میں ٹھیک ہے بیٹا یہ ہے ہمارا مضمون افواج پاکستان ٹھیک ہے page maintain ہو گیا آپ کا ویری گوڈ انڈیکس ضرور لکھئے گا ٹھیک ہے بیٹا افواج پاکستان آپ اس طرح کلاوڈ کی صورت میں لکھ سکتی ہیں اب میں آپ کو اس کے اہم نکات بتاؤں گی افواج پاکستان کے ہم اہم نکات کرنے لگے ہیں اہم نکات کیا ہیں اب آپ دیکھیں ہم ان اہم نکات یا مددگار الفاظ ٹھیک ہے نا ان کو مددگار الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو اہم نکات بھی کہتے ہیں ان اہم نکات کی مدد سے ہم مضمون لکھیں گے ٹھیک ہے پہلا ہے تمہید و آغاز ٹھیک ہے تمہید و آغاز یعنی اس کو شروع کرنا کیسے شروع کیا جاتا ہے دوسرا نمبر ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دفاع کی اہمیت دفاع کی اہمیت ٹھیک ہے نمبر تین ہے ہمارے پاس فوج کے شعبے فوج کے شعبے اور نمبر چار ہے ہمارے پاس فوجی اعزازات فوجی اعزازات ٹھیک ہے یہ ہمارے ہو گئے اہم نکات ان اہم نکات کی مدد سے ہم مضمون یعنی ایک ایک پیراگراف ان اہم نکات کی مدد سے لکھیں گے پہلے اب آپ کو میں ایک شیر لکھواری ہوں وہ میں آپ کو لکھواتی ہوں وہ آپ لکھ لیجئے اس کے بعد پھر ہم دکٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم اس شیر سے اپنا یہ مضمون شروع کریں گے سندھی ہم بلوچی ہم پنجابی ہم پتھان ہم اس پرچم کے نیچے پاک فوج کے جوان ہم ٹھیک ہے سندھی ہم بلوچی ہم پنجابی ہم پتھان ہم اس پرچم کے نیچے پاک فوج کے جوان ہم ٹھیک ہے یہ شیر لکھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم پیراگراف شروع کریں گے جب آپ پہلا پیراگراف شروع کریں گے تو آپ ٹو فنگر گیپ دیں گی سٹارٹنگ میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ مضمون شروع کر دیں گے ٹھیک ہے نا بیٹا اب آپ کا پیج منٹین ہے ہم شروع کر دیں مضمون ریڈی ہیں اوکی جی بیٹا اب ہم مضمون شروع کرنے لگے ہیں ریڈی ہیں آپ لوگ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں ان نکات کی مدد سے ہم مضمون لکھیں گے آپ جیسے ہی میں بول رہی ہوں آپ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی ورنہ سارا مضمون سننے کے بعد پھر آپ اس کو اپنے لفظوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم پہلے کرنے لگے ہیں تمہید و آغاز افواج پاکستان کے بارے میں ہم مضمون لکھ رہے ہیں اس کے اہم نکات میں پہلا ہے تمہید و آغاز ٹھیک ہے اب آپ لکھیں گی ٹو فنگر گیپ دیں گی اور سٹارٹ کریں گی تقسیم ہند کے بعد یعنی جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی اس کے بعد چودہ اگسٹ انیس سو سنتالیس کو پاکستانی فوج وجود میں آئی تھی تقسیم ہند کے بعد چودہ اگسٹ انیس سو سنتالیس کو پاکستانی فوج وجود میں آئی اس پاکستانی فوج کے کچھ یونٹ حصے میں آئے جو ملکی دفاع کے لیے کم تھے جو ملکی دفاع کے لیے کم تھے بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کیا گیا بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کیا گیا ٹھیک ہے بیٹا یہ ہو گیا ہمارا تمہید و آغاز میں ایک بار دوبارہ ریپیٹ کرلوں تقسیم ہند کے بعد چودہ اگسٹ انیس سو سنتالیس کو پاکستانی فوج وجود میں آئی اس پاکستانی فوج کے کچھ یونٹ حصے میں آئے جو ملکی دفاع کے لیے کم تھے بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کیا گیا ہمارا تمہید و آغاز مکمل ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم سیکنڈ پوائنٹ کو لکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دفاع کی اہمیت ٹھیک ہے اب اس پر پیراگراف لکھنے لگے ہیں آپ اس کا اس کو انوان کے طور پر بھی لکھ سکتی ہیں یعنی یہ پوائنٹ لکھیں اور اس کے آگے سے اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں یا پھر جسٹ آپ پیراگراف بناتی جائیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمدیہ کو مضبوط دفاع کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمدیہ کو مضبوط دفاع کرنے کا حکم دیتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو اے لوگو آگے ندائیہ کا سائن لگائیں اور انورٹڈ کوماز یعنی واوین شروع کریں اور اس میں لکھیں جو ایمان لائے ہو اپنا دفاع کیے رکھو جو ایمان لائے ہو اپنا دفاع کیے یا اکٹھے ہو کر جہاد کے لئے نکلو اب آپ نے واوین بند کر دینی ہے یعنی انورٹڈ کوماز کو کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے غزبہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی فوج بنائی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک دن کا پہرہ اب یہ بھی آپ نے انورٹڈ کوماز میں لکھنا ہے یعنی واوین میں لکھنا ہے ایک دن کا پہرہ سے ایک دن کا پہرہ یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا کام ساری دنیا سے بہتر ہے اب آپ کوماز کلوز کر دیں ٹھیک ہے یعنی واوین میں یہ آپ نے لکھنا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیوی بات ہے ٹھیک ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا پیراغراف دو پیراغراف ہو گئے ہم نے اس کو دو پیراغراف کی صورت میں لکھنا ہے اب آگیا فوج کے شعبے اب آپ دیکھیں فوج کے شعبے کون کون سے ہیں پاکستانی آرمی کے تین بڑے شعبے ہیں پاکستانی آرمی کے تین بڑے شعبے ہیں بحری برری اور ہوای کتنے ہیں تین بحری برری اور ہوای فوج ٹھیک ہے پاکستانی آرمی کے تین بڑے شعبے ہیں بحری برری اور ہوای فوج آج کل پاکستان کے چیف آرمی سٹاف جرنل کمر جاوید باجوا ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ہو گیا یہ انیس سو پینسٹھ میں صدر پاکستان نے فوجی خدمات کے سنسلے میں ملک کا سب سے بڑا فوجی اب ہم کر رہے ہیں فوجی عزازات اب آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں گے اور اس میں ہے انیس سو پینسٹھ میں صدر پاکستان نے فوجی خدمات کے سنسلے میں ملک کا سب سے بڑا فوجی جنگی تمغا دینے کا اعلان کیا تھا جس کا نام نشانِ حیدر تھا کیا نام تھا اس کا نشانِ حیدر یہ فوجی عزاز اب تک دس شخصیات کو مل چکا ہے یہ فوجی عزاز اب تک دس شخصیات کو مل چکا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ تین اور تمغے دینے کا بھی اعلان کیا اس کے علاوہ تین اور تمغے دینے کا بھی اعلان کیا جن میں حلال جررت کومہ لگائیں ستارہ جررت پھر کومہ طبغہ جررت شامل ہے ٹھیک ہے ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج میں شمار کی جاتی ہے پاکستانی فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوج میں شمار کی جاتی ہے اس میں لڑنے کا بے مثال جذبہ اور شہادت کا عزم بھی ہے اس میں لڑنے کا بے مثال جذبہ اور شہادت کا عزم بھی ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ ہو گیا ہمارا پیراگراف مکمل امید ہے کہ آپ ان اہم نکات کی مدد سے مضمون لکھ سکیں گی ٹھیک ہے میں نے آپ کو کافی سارا بتایا بھی ہے آپ اس کی مدد سے مضمون لکھ لیں ٹھیک ہے یا ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور جو جو کچھ میں بتا رہی ہوں آپ وہ نوٹ کرتی جائیں تو آپ کا مضمون مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے بٹا آپ اس کا انڈکس ضرور لکھئے گا اب انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے اوکے بٹا اللہ حفظ آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ نے اس مضمون کو جسٹ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بٹا صرف یاد کرنا ہے آج میں زیادہ کام نہیں دے لی آپ کو جسٹ آپ اس کو یاد کر لیجئے گا مضمون کو لکھ کر اس کو یاد کیجئے گا اوکے بٹا اللہ حفظ